اسلام علیکم to all of you my name is محمد اکرام الحق جیسے کہ اس سے پہلے والی ویڈیو میں میں نے آپ کو باقاعدہ طور پر بتایا کہ آج پاکستان بھر میں جو سٹوڈنٹس ہیں وہ بھوکھر تال پر جو ہے وہ وجود ہیں پینتی سے زائد بڑے بڑے شہروں میں باقاعدہ طور پر احتجاج جو ہے وہ ہوگا لیکن ابھی آپ کو یہ بتاتے چلیں تازہ ترین نیوز کے احتجاج باقاعدہ طور پر شروع ہو چکا ہے بھوکھر تال باقاعدہ طور پر شروع ہو چکی ہے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بہت ساری ڈیٹیل بتانے لگے ہیں ایک تو تازہ ترین نیوز آپ کو دیں گے ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بتائیں گے کہ باقاعدہ جو ہمارے ایکس چیئرمن ایچی سی اتاور رحمان صاحب ڈاکٹر اتاور رحمان ہیں انہوں نے آپ کی آن لائن کلاسز کے بارے میں کیا کہا انہوں نے سٹوڈنٹس کا کتنا زیادہ ساتھ دیا اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ان کا کیا موقف تھا آن لائن کلاسز کے بارے میں اور انہوں نے جو ہے وہ ایچی سی کو کون سی ہدایات دی ہیں اس کے بعد جو ہے وہ ہم آپ سے ذکر کریں گے کہ جو ایم ڈی کیٹ کا جو آپ کا پیپر ہے اس کے بارے میں کیا فائنل ڈی سیئن ہوا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو انٹرنیٹ پیکجز کا ڈی سیئن ہونا تھا اس کے بارے میں کیا جو ہے وہ ابھی تک فائنل بات ہوئی ہے اور پاکستان کے کون کون سے بڑے شہروں میں اس وقت جو ہے وہ بھو خرطال کی گئی ہے ایچی سی کے سامنے جو بھو خرطال کی گئی ہے اس کا ابھی تک جو ہے وہ کیا ڈی سیئن ہوا یہ ابھی تک جو ہے ایچی سی نے کیا انہوں کو ریسپانڈ کیا سٹوڈنٹس کو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ دیکھیں گے کہ کیا نارے ہیں سٹوڈنٹس کے جو باقاعدہ طور پر انہوں نے مختلف جگہوں پر جو ہے وہ کیے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جیسا کہ آپ کو بتایا کہ یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ باقاعدہ طور پر پروٹیس اس پہ پہلے بھی کر چکے ہیں بارہ جون کی ڈیڈ لائن کے بعد مطالبات جب نہیں ان کے مانے گئے تو پھر وہ انہوں نے باقاعدہ طور پر آج کی ڈیٹ یعنی پندرہ جو ہے وہ جون کا انوز کیا تھا کہ ہم بھو خرطال کریں گے اور یہ بھو خرطال ان کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک کہہ لیں کہ ایک عمل ہے اور یہ بہت زیادہ ایفیکٹیو بھی ہو سکتی ہے کیوں کیونکہ یہاں پہ جو مختلف یونینز ہیں جو پوری دنیا سے آئی ہوئی ایجنسیز ہیں وہ باقاعدہ طور پر اس کو ان کے یعنی نظر میں یہ بات آئے گی اور بہت زیادہ امکان ہے کہ اب اس کے بعد جو ہے وہ سٹوڈنٹس کو کوئی نہ کوئی بینیفٹ ضرور ملنے والا ہے تو ہم سب سے پہلے یہاں پہ یہ بات کرتے ہیں کہ ڈاکٹر اطاور احمان صاحب جو کہ ایکس چیئرمن ایچی سی ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں تو ڈاکٹر اطاور احمان صاحب نے ہم ٹی وی نیوز کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ انٹرویو دیا ہے اور اس کے اندر انہوں نے ایک طرح کا سٹوڈنٹس کا ساتھ دیا ہے انہوں نے بڑا کلیر کٹ یہ کہا ہے کہ آن لائن کلاسز میں سب سے زیادہ جو ہے وہ پرابلم انٹرنیٹ کا ایشو ہے اور جب تک انٹرنیٹ کا ایشو سالو نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ آن لائن کلاسز کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے سیکنڈ انہوں نے یہ بات کی ہے کہ آن لائن کلاسز کے لیے جو ہمارے پاس کانٹینٹ ہونا چاہیے یعنی جو ہمارا جو اویلیبل کانٹینٹ ہے وہ ابھی جو ہے وہ اتنا زیادہ اپ ڈیٹڈ نہیں ہے ہماری سلیبس یونیورسٹی کے جو ہے وہ اتنے زیادہ اپ ڈیٹڈ نہیں ہے اس لیے جو ہے ہم جو لیٹسٹ آپ کے کانٹینٹس ہیں وہ نہ ہونے کی وجہ سے بھی آن لائن کلاسز ہمارے لیے ایک ٹف چیز ہے تو وہ ہم نہیں کر پائیں گے ساتھ انہیں بعد کی اسیسمنٹ کرائیٹیریا کی انہیں کہا کہ اسیسمنٹ ہونا بہت ہی مشکل ہے ان حالات میں جس وقت آپ کے پاس جو ہے وہ سیونٹی پرسنٹ سٹوڈنٹ اگر کلاسز لے رہے ہیں تھرٹی پرسنٹ سٹوڈنٹ بھی اگر کلاسز نہیں لے رہے یا کہیں پہ ریشو بہت زیادہ ہے کہ تھرٹی پرسنٹ کلاسز لے پا رہے ہیں سیونٹی پرسنٹ سٹوڈنٹ نہیں لے پا رہے تو اس میں آپ سٹوڈنٹ کی اسیسمنٹ کیسے کر سکتے ہیں اگر اس نے کلاسز ہی نہیں لیں تو وہ پیپر کیسے دے گا اس کے پاس بیسک فیسلیٹیز ہیں ہی نہیں انٹرنیٹ ہے ہی نہیں تو وہ کیسے جو ہے آپ اس کی اسیسمنٹ کس بیس پہ کریں گے اسائنمنٹ پریزنٹیشن یا پھر وہ کیا بڑی گرانٹ وغیرہ بھی آئی تو انہوں نے بڑی سکالرشپ بھی انونس کروائے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے پرابلمز ہیں اور ان پرابلمز کے ساتھ جو ہے وہ آن لائن کلاسز اور آن لائن ایکزیم کا تھوڑا سا کام ٹف ہے تو اس کا مطلب وہ سٹوڈنٹ کے باقاعدہ طور پر حق میں ہے انہوں نے سٹوڈنٹ کے حق میں ہی بات کی ہے اس کے بعد آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایم ڈی کیٹ میں جو وائس چانسلر جعوید اکرم صاحب انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ کہا ہے کہ سٹوڈنٹ کے پیپر ہوں گے یعنی انہوں نے یہ باقاعدہ طور پر بات کی ہے کہ جو سٹوڈنٹ کے پیپر ہیں وہ باقاعدہ طور پر ہوں گے انونس کیا جائے گا جس وقت اس کے بعد ڈیٹ انونس کر دی جائے گی تو انہوں نے بھی آن لائن کلاسز کے پانڈا ویو سے بات کرتے ہوئے یہی کہا ہے کہ جو ہے وہ سٹوڈنٹ کی آن لائن کلاسز جو ہے وہ ٹف ہو رہی ہیں کیونکہ انٹرنیٹ کا بہت زیادہ ایشو چل رہا ہے تو باقی آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈاکٹر اطار ایمان صاحب نے فی کے بارے میں کہا ہے کہ ٹوئنٹی پرسنٹ فی جو ہے وہ کم کرنی چاہیے اور جو جاوید اکرم صاحب انہوں نے بھی کہا ہے کہ بیس فیصد جو ہے وہ فی کم ہونی چاہیے کیونکہ ریسورسز جو ہے وہ باقاعدہ طور پر یوز نہیں کیے گئے اور جو سٹوڈنٹ نے باقاعدہ طور پر اپنا پروٹیسٹ کیا تھا اس میں کہا تھا کہ ہماری فی میں خاطر خواہ جو ہے وہ کمی کی جائے تو جو ان کا سپورٹس فنڈ ہے جو ان کا جو ہے وہ لیبز کا فنڈ ہے جو ان کے مطلب لیبارٹری فنڈ اور اس کے علاوہ جو ایسے فنڈز ہے الیکٹرک سیٹی گیز فنڈ جو کہ یوٹیلائز نہیں کیے گئے تو وہ فی جو ہے اس خاطر میں ان کو ٹوئنٹی پرسنٹ تک جو ہے وہ فی کی کمی کرنی چاہیے تو یہ بھی ایک بڑی زبردست نیوز تھی کہ اب جو ہے وہ سٹوڈنٹ کے پروٹیسٹ کی ویسے باقاعدہ طور پر یونیویسٹیز کی طرف سے ریسپانڈ آنے سٹارٹ ہو گئے ہیں اور ہائیلی افیشل لوگ اب اس بارے میں بات کرنا شروع ہو گئے ہیں اور وہ بھی کہتے ہیں کہ فی میں ریڈیکشن ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایچی سی کے چیئرمین نے فی کی ریڈیکشن کے بارے میں یہ کہا تھا کہ ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ ابھی فی مطلب یونیویسٹیز واپس کریں نہ کریں لیکن یہ ہے کہ نیکس سمیسٹر میں اگر وہ سمیسٹر فریزہ بھی سٹوڈنٹ کروا دیتا ہے تو نیکس سمیسٹر میں پھر اس سے فی نہ لی جائے تو یہ ایچی سی کے چیئرمین نے باقاعدہ طور پر کہا تھا اس کے بعد آپ کو بتاتے چلیں کہ ایچی سی نے جو انٹرنیٹ پیکجز کے بارے میں جو ہے وہ انناؤنسمنٹ کی تھی تو اس پر ہم بات کرتے چلیں کہ ایچی سی کے چیئرمین نے باقاعدہ کہا تھا کہ ہم پی ٹی اے سے رابطے میں ہیں اور ان کے مختلف انٹرنیٹ پیکجز کو سستہ کروانے کی کوشش کریں گے تو ابھی تک خاطر خواہ جو ہے وہ تو اضافہ نہیں ہو سکا لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ ویسے جا کے ایک دفعہ دیکھیں تو آپ کو کچھ ٹیلی نار اور جائز اور زونگ کی طرف سے کچھ پیکجز جو ہے وہ سستے ملے ہیں تو آپ کوشش کریں یہ ایچی سی کی ویسے نہیں ملے لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ کوشش کریں کہ وہاں پہ جا کے اپنے آپ کو فسیلیٹیٹ کریں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ جو سٹوڈنٹس کی آپ کو یہ خبر دیتے چلیں کہ اب جو سٹوڈنٹ کی ہنگر سٹائک چاہ رہی ہے ایچی سی ایچ ایٹ کے دفسر کے سامنے وہاں پہ اب سٹوڈنٹس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ننگے پیر جو ہے وہ وہاں پہ لیپ ٹاپ لے کر پہنچ چکے ہیں اور یہ ایک بہت بڑی تعداد سٹوڈنٹ کی وہاں پہ پہنچ چکی ہے اور باقاعدہ نارے بازی وہاں پہ ہو رہی ہے وہاں پہ جو مطلب نارے لکھے گئے ہیں وہ ہے کہ غریب طلبہ کو جینے دو اس کے ساتھ سیکنڈ ہے کہ ہمارے مستقبل سے کھیلنا بند کرو اور اس کے علاوہ جو ہے کیا غریب کے بچوں کو پڑھنے کا حق نہیں اس طرح کے بہت سارے نارے لکھے ہوئے ہیں اور سٹوڈنٹ باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ بڑا زوردار جو ہے وہ اتجاج وہاں پہ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے پاس اور کون سے ایسے سیٹیز ہیں جہاں پہ باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت جو بھوکھر تال ہے اور جو پریس کلپ کے سامنے مختلف سیٹیز کے اندر اتجاج ہو رہا ہے اس کے اندر پشاور مردان لاہور سرگودہ گویرانوالا کوہارٹ رہیم یارخان پسنی میرپورخاس جوراباد اس کے علاوہ جو ہے بڑے سیٹیز میں اگر ہم بات کریں تو اسلام آباد راولپنڈی ساہی وال پاکپتن نارو وال اور کوئٹا میں شدید جو ہے وہ اتجاج ہو رہا ہے تو یہاں سے سٹوڈنٹس یہ پتہ چل رہا ہے کہ اب اتجاج کی نوعیت کوئی سمپل نہیں رہی بلکہ باقاعدہ طور پہ سٹوڈنٹ ایک بڑے لیول پہ اتجاج کرنے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے مختلف منسٹرز کو بھی جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ کہا گیا ہے عمران خان صاحب نے بھی صوبائی جو وزیر تعلیم یا سر حمایوں صاحب ہیں ان سے بھی بات کیے کہ طلبہ کے مسائل کو سنا جائے اور اس کے مطابق دیکھا جائے کہ کیا بہتر حکمت عملی جو ہے وہ ہو سکتی ہے تو یہ تھی آج کی ہماری لیٹیس نیوز سٹوڈنٹس آپ سٹے ٹونڈ ویڈ دس چینل آپ اس چینل کے ساتھ جڑے رہے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ اس کی کوشش کروں گا کہ فل اینڈ فائنل جو جو پوائنٹس دسکاس ہوئے ایچی سی کی طرف سے کیا ریسپانڈ آیا ایچی سی کا کوئی ریپیزنٹیٹیو ان سے ملا ہے تو اس نے کیا بات کیا ہے پرانے والی جو انہوں نے انکار کیا تھا پہلے بھی ریپیزنٹیٹیو آیا اس کے بارے میں بھی وہاں پہ بات ہوگی تو آپ اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں انشاءاللہ آپ کو میں اپڈیٹیو نیوز دیتا جانوں گا جن لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تھانکیو ویری مچ فی امانی اللہ حافظ